ہلو فرنز گوڈ ماننگ میں ہوں ایم جے اور آپ کے سامنے ہے میرا بہت سندر اگزورہ کا بودہ جو ابھی فل بلومز پہ ہے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فرنز اگر آپ کے پاس اگزورہ کا پلانٹ ہے تو اس کو کیسے فلاورنگز پہ لائے جائے دیکھئے اگزورہ ویسے تو بہت کمپلیگیٹڈ پلانٹ نہیں ہے بہت زیادہ اس کو کیر کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ ایسی چیزوں کا اگر آپ اپنے گارڈن میں انکلوزن کریں گے تو یہ فائنلی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ بلومز پہ آ ہی جائے گا تو آپ کو کون کون سی چیزوں کا انکلوزن کرنا ہے بہت ہی زیادہ مہنگی چیز نہیں ہے بہت ہی سستی چیز ہے اور یہ چیز آپ اگر ریگلرلی اپلائی کروگے اور اس طرح سے فرنز اگر آپ کیر کروگے تو بعد میں آپ کے بھی اگزورہ کچھ ایسے ہی بلومز پہ آ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں سارے فیکس کلیر کروں گا جو میں یہ اگزورہ کے پلانٹ کے پیچھے کر رہا ہوں تو سب سے پہلی چیز اگزورہ کی بیزک پہ دھیان دیجئے اگزورہ جو پودھا ہوتا ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ پلانٹ کو سب سے پہلے چاہیے تو ایک ایسیڈک سوئل یہ اس کی پہلی ریکوائیمنٹ ہے اگزورہ کے پلانٹ کی دوسری ریکوائیمنٹ ہے کہ اس کو آئیرن بیس فرٹیلائزر چاہیے جس کے اندر آئیرن کی کونٹیٹی اچھی خاصی موجود ہو تو یہ دو بیزک کرائیٹیریہ ہے یہ پلانٹ کے جس کی وجہ سے آپ کے جو اگزورہ کے پلانٹ فلاورنگز پہ آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے صرف 0050 یا تو کوئی بھی دوسرا پوٹیشیم فرٹیلائزر ڈال دیا تو آپ کا پلانٹ فلاورنگز پہ آ جائے گا انفیکٹ میں نے یہ پلانٹ کے پیچھے کبھی بھی 0050 یا تو 13-045 جیسے فرٹیلائزر زیادہ یوز نہیں کیے تو بعد میں یہ پلانٹ کے اوپر اتنے سارے فلاورز آئے کیسے دیکھئے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ پلانٹ کو چاہیے ایک ایسیڈک سوائل اور بعد میں یہ پلانٹ کی سب سے بڑی ریکوائیمنٹ ہے وہ ہے آئیرن فرٹیلائزر اب یہ دو چیز ہم کہا سے لائیں گے چلیڈیڈ آئیرن میں نے الگ سے نہیں دیا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ پلانٹ کو آپ ایسی پوٹنگ سوائل دیجئے جس کے اندر آرگینک میٹر سب سے زیادہ ہو زیادہ کیمیکل بیس پہ جاؤ گے تو یہ پلانٹ آپ کے آگ کبھی بھی ریزلٹ نہیں دے پائے گا تو سب سے پہلی جو نیڈ ہے وہ ہے اچھی آرگینک پوٹنگ سوائل جب بھی آپ اس کی پوٹنگ سوائل ریڈی کرتے ہو تو سب سے پہلے تو ایک چیز کا دھیان رکھئے بہت ہی زیادہ کونٹیٹی میں گارڈن سوائل ہمیں نہیں لینی ہے 30% to 35% کے آسپاس آپ گارڈن سوائل لیجئے گارڈن سوائل کے اندر آپ کو 25% جتنا آپ کو ورمی کومپوسٹ ایڈ کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ 30% جتنا گارڈن سوائل لیتے ہو اس کے ساتھ آپ ایڈ کریے 25% جتنا کومپوسٹ ورمی کومپوسٹ کاؤڈنگ کومپوسٹ کچن ویس کومپوسٹ یا تو آپ کا لیف کومپوسٹ جو بھی کومپوسٹ ہوتے ہیں وہ آپ ایڈ کریے 25% اور بعد میں 10% جتنا آپ ایڈ کر سکتے ہو نیم فرٹیلائزر اور 10% جتنا آپ ایڈ کر سکتے ہو مسترڈ کے ایک فرٹیلائزر اور 20% آپ ایڈ کر سکتے ہو بون میل فرٹیلائزر یعنی کہ ریور سینڈ جو ییلو کلر کی جو سینڈ آٹی کنسٹرکشن میں ہم یوز کرتے ہیں صرف 5% کے آسپاس آپ کو سینڈ کا استعمال کرنا ہے یہ ہی سب کی اگر پوٹنگ سوئل اگر یہ پلانٹ کو آپ پروائیڈ کرو گے تو سب سے پہلے تو پلانٹ کو اورگینیکلی نیوٹریئنٹ ملتے رہیں گے اس کی پوٹنگ سوئل سے ہی آپ کو بار بار اس کو فرٹیلائزر نہیں دینا ہے جینوری فیبروری کے مہینے میں میں یہ پلانٹ کی اندر یہ سارے فرٹیلائزرز ایڈ کرتا ہوں یعنی کہ جو سائیڈ والی اس کی جو مٹی ہے یہ سائیڈ والی مٹی کو میں ہٹا دیتا ہوں اراؤنڈ چار سے پانچ جتنی مٹی سائیڈ والی میں باہر نکال دیتا ہوں اور اس کی جگہ پہ یہ جو پوٹنگ سوئل ہے یہ پوٹنگ سوئل میں پھر سے اس کے اندر بھر دیتا ہوں ہر سال میں یہ کر رہا ہوں اور اگر آپ نئے پلانٹ بھی لاتے ہو تو نئے پلانٹ میں بھی یہی پوٹنگ سوئل ایڈ کیجئے اس سے آپ کے جو پلانٹ کو نیٹریئنٹ کی کونٹیٹی پورے سال ملتی رہے گی آپ کو بیچ میں بعد میں کبھی بھی فرٹیلائزر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ ہی سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا مین چیز اب سے شروع ہوگی یہ پلانٹ کی اور وہ ہے ویس دی کومپوزر ویس دی کومپوزر آپ کو نہیں پتا ہے تو ویس دی کومپوزر کی ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیجئے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے اور وہی ایک کی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آج یہ اگزورہ میرا بہت اچھا بلومز کر رہا ہے صرف یہی اگزورہ کی بات نہیں کرتا یہ تو میرا ڈواف اگزورہ کا پلانٹ ہے میں آپ کو میرا بڑے اگزورہ بھی دکھا دیتا ہوں جیسے کی دیکھ ریفرینز یہ میرا بڑے اگزورہ کا پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت سندر فلاورنگز ہو رہے ہیں اور یہ پلانٹ کو بھی میں کبھی بھی زیادہ فرٹیلائزر نہیں دیتا ویسڈی کومپوزر کیسے یوز کرنا ہے اس کے اوپر تو پوری میری ایک ویڈیو بنی ہے تو ویسڈی کومپوزر کا لیکویڈ میں ہفتے میں ہر بار ایک بار یا تو دو بار اس کے اندر دے دیتا ہوں صرف اس کے اندر ہی نہیں میں اپنے گارڈن میں سارے پلانٹس کے اندر اس کو پروائیڈ کرتا ہوں ویسڈی کومپوزر ہے ویسڈی کومپوزر میں ہم گوڑ ملاتے ہیں اب گوڑ آپ سبھی کو پتا ہے one of the best source ہے آئیرن کا best source ہے اور یہ جو پلانٹ ہے اس کو آئیرن کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جب بھی ہم ویسڈی کومپوزر کا لیکویڈ ہم اس کی سوائل کے اندر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ سوائل کے اندر مائکروبیل ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی آپ نے already organic reach potting سوائل اس کے لیے پروائیڈ کی ہے اور ساتھ میں اگر آپ ویسڈی کومپوزر ڈالو گے تو یہ organic fertilizer کی nutrients اور زیادہ پلانٹ کو ملنا شروع ہو جائیں گے مائکروبیل ایکٹیویٹی بڑھے گی اور ساتھ میں پلانٹ کو iron deficiency کبھی بھی نہیں ہوگی اور اگر یہ پلانٹ کو iron deficiency نہیں ہوگی یہ پلانٹ آپ کو اپنے آپ بہت اچھی فلاورنگز دے پائے گا تو یہ key point ہے ایک زورہ کے اوپر فلاورنگز لانے کے لیے میں آپ کو دوسرا key point بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے یہ جو پلانٹ ہے وہ بہت اچھی گروہ کرے گا دوسرا important key point ہے وہ ہے یہ پلانٹ کا pH یہ پلانٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایک acidic soil پسند ہوتی ہے organic matter add کرنے سے اس کی soil pH ہمیشہ acidic بنی رہے گی اس لئے میں نے آپ کو fertilizer organic potting soil بتائی جو اس کی pH کو ہمیشہ acidic base پہ maintain کرے گا لیکن سب سے important جو کام کرے گا اس کی pH maintain کرنے کے لیے وہ ہے waste decomposer یہا پہ بھی جب آپ dilute کروگے تو جو liquid آپ provide کروگے وہ liquid ہو جائے acidic 6 to 6.5 کے آسپاس liquid pH ہو جائے اور یہ 2 سے 3 بر اگر یہ liquid آپ پلانٹ کی مٹی کے اندر اپلائی کروگے تو بعد میں یہ جو plant ہے آپ 101 percent flowering دے گا ایک تو سب سے پہلے iron blooms پہ آنے ہی والا ہے تیسرا key point میں آپ بتانے والا ہوں یہ اگزورا کا وہ ہے کہ ہمیشہ اس کو ایک moist soil دیجئے دیکھیں آپ نے بہت جگہ پہ سنا ہوگا کہ اگزورا کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے case میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ پوٹ کا ڈرینیج ہول اچھا کیجئے اگر پوٹ کا ڈرینیج ہول اچھا نہیں ہوگا تو باد میں rot create ہونا شروع ہو جائے گا تو جب بھی آپ پانی ڈالتے ہو تو ہمیشہ پانی ڈرینیج ہول سے باہر نکل رہا ہے تو یہ پہلا criteria ہے تو پانی صبح اچھی طرح دے دیجئے اور بعد میں شام کو یا تو دوپیر کو شام کو اگر آپ چار بجے کے آس پاس آتے ہو تو چار بجے کے آس پاس تھوڑا سا پانی دی دی جیے اور بعد میں پھر سی سات بجے یا تو چھے بجے دے گا ہی دے گا تو اس لیے جیسے کی میں تو صبح اچھی طرح پانی دے دی 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 دن بار دو بار میرے ڈریپ چلتا ہے ڈریپ اس کے اندر پانی جاتا رہتا ہے میں دو بار اس کے اوپر ڈریپ چالو کر دی دی تو اس کی جو مویسٹر جب بھی آپ ڈواف اگزور کرتے ہو یا کوئی بھی اگزور کرتے ہو بار بار اس کے اوپر کٹنگ نہیں کرنی ہے جیسے آپ دیکھ رہے اس شیئر کروں گا کہ کیسے میں یہ پلانٹ کو فیڈنگ دیتا ہوں کیسے یہ پلانٹ کے اوپر ٹریم کرتا ہوں یہ چیزے میں آپ کے پلیز مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کریے ٹیلی گرام گروپ میں میسیج کریے تل دن کے لیے تھانک یو فرینز اور ہیپی گارڈنگ